اسلام علیکم سینہ سپر نیوز کے ساتھ میں ہوا ہے شافرین سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان نے ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں ہارنے پر قومی کرکٹ ٹیم اور کپتان بابر آزم کے نام پیغام جاری کر دیا وزیراعظم عمران خان نے اپنی ٹوائنٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کو حوصلہ دلاتے ہوئی کہا کہ میں بخور بھی جانتا ہوں کہ بابر آزم اور باقی کھلاری اس وقت کیسا محسوس کر رہے ہیں مجھے بھی کرکٹ کے میدان میں ایسی ہی مایوسیوں کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے عمران خان نے کہا کہ آپ لوگوں نے جس میار کی کرکٹ کھیلی اس پر آپ سب کو فخر ہونا چاہیے میچز جیت کر بھی آپ نے آجزی کا مظاہرہ کیا وزیراعظم نے اپنے پیغام میں آسٹریلیا ٹیم کو ٹی ٹوائنٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے پر مبارک بات پیش کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے آرمڈ کور ریجمنٹل سینٹر نوشہرہ کا دورہ کیا آئی اس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے شہدہ کی آدگار پر پھول رکھے اور فاتحہ خانی کی آرمی چیف نے لیٹنین جنرل ندیم زکی منچ کو کرنل کمانڈر بنانے کے بیچ لگائے جبکہ آرمی چیف نے میدان جنگ میں آرمڈ کور کے فیصلہ کن بازو ہونے کو سراہا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ہر سطح پر کمانڈرز کو پیشہ ورانہ تربیت پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا اور کہا کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں جدت سے ہم اہنگی آرمڈ کور کے لیے ضروری ہے وفاقی وزیر اطلاع برائن اشریات فواد چہدری ایسی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان کی شکست پر افسردہ ہو گئے گزشتہ روز پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا دوسرا سیمی فائنل کھیلا گیا پاکستان کی شکست کے بعد وفاقی وزیر اطلاع برائن اشریات فواد چہدری نے ٹوئیٹر اکاؤنٹ پر جاری کے گئے بیان میں کہا کہ سیمی فائنل آسٹریلیا کے خلاف پاکستان اچھا کھیلا انہوں نے شکست پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئی کہا کہ کل کا میچ دل دہلا دینے والا تھا ہمیں جیتنا چاہیے تھا وفاقی وزیر نے اپنے ٹوئیٹ میں دل ٹوٹ جانے والے اور رونے والے ایموجیز کا بھی اضافہ کیا اور اب آپ کو خبر دیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف شہباز شریف نے ایٹی ٹوئنٹی وولڈ کپ میں آسٹریلیا کے ہاتھوں شکست کے باوجود پاکستان کرکٹ ٹیم کی تعریف کی اپنے ٹوئیٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی ٹیم نے پورے ٹورنمنٹ میں شاندار کارکردے کی دکھائی پاکستان زندہ بعد مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم سارے ٹورنمنٹ میں چمکدار ترین ستارے کی طرح جگمکاتی رہی انہوں نے کہا کہ ہار جیت کھیل کا حصہ ہے ہمیں آپ پر فخر ہے نون لیگ رہنما مریم اورنگزیب نے کہا کہ لمبے عرصے کے بعد ٹیم نے ایسی پرفارمنس دی ہار کا دکھ ہمیشہ ہوتا ہے لیکن پاکستان نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی قانون سازی کے معاملے پر سپیکر قوم اسمبلی اسد قیسر نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ دیا شہباز شریف سے اندخابی صلاحات بل سمیت دیگر اہم قابلین پر اتفاقی رائے کے لیے کردار ادا کرنے کی اپیل کی گئی خط میں کہا گیا کہ سیاسی مفادات سے بالاتر ہو کر الیکشن ترمیمی بلکے معاملے پر ہمیں اتفاقی رائے پیدا کرنا ہوگا آپ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں تاکہ پارلیمانی کمیٹی برائے قانون سازی اس پر دوبارہ بات چیت کریں اسد قیسر کا کہنا تھا کہ قانون سازی کے حوالے سے حکومت اور اپوزیشن کے عراقین پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی تھی جو اپنی سفارشات دینے میں ناکام رہی اسد قیسر نے یقین دہانی کرائی کہ سپیکر آفیس حکومت اور اپوزیشن کو بات چیت کے لیے سہولت فراہم کرے گا انہوں نے کہا کہ سپیکر آفیس حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے اور اب آپ کو بتائیں کہ چینی کے بعد آٹکہ سنگین بہران بھی جنم لینے لگا آئندہ پیر سے اوپن مارکٹ میں بیس کلو آٹے کے تھیلے کی شدید قلت کا خدشہ ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد راولپنڈی ڈیویجن کی دو سو سے زائد فلول ملز نے جمرات کو اپنے ہنگامی جلاس میں حکومت کو انتباہ کیا یہ وہ چہتر سالہ تاریخ کے طرح اسلام آباد اٹک راولپنڈی چکوال جہلم کے فلول ملز مالکان کو جہلم راولپنڈی اور اسلام آباد کے آئی جے پی سرکاری گوداموں سے ایک ہزار نو سو پچاس روپے فی کلو چالیس کلو گرام گندم کی فراہمی کا بندوبست کر لیں پاکستان فلول ملز اسوسییشن پنجاب زون کے سابق وائس چیرمن شیخ کاشیف شبیر نے بتایا کہ ہم نے محکمہ خوراک کو بتا دیا ہے کہ راولپنڈی ڈیویجن کے تمام ازلہ اور اسلام آباد کی فلول ملے بہاولپور کے سرکاری گوداموں سے سرکاری گندم اٹھا کر نہیں لاسکتی کیونکہ وہاں سے فی بوری خرچہ راولپنڈی اسلام آباد پہنچنے پر تین سو روپے اضافی ہوگا ہم تین سو روپے اضافی خرچہ کر کے سرکاری بیس کلو تھیلے ستر اور تیس کے تناسب سے تیار نہیں کریں گے حکومت کی نا اہلی اور بے حسی مہگائی کا سو نامی لے آئی ٹرانسپورٹرز نے بھی مسافروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا ٹرانسپورٹرز نے من مانی شروع کر کے سندھ حکومت کی رٹ چیلنج کر دی پبلک ٹرانسپورٹ کے قرائےوں میں از خود اضافہ کر دیا گیا جبکہ بسوں کے مسافروں اور کنڈیکٹرز میں جھگڑے ہونے لگے خواتین مسافروں کا زائد قرائے نہ دینے پر کنڈیکٹرز بسوں سے اتارنے لگے مہگ میں ٹرانسپورٹ خاموش تماشائی بنا ہوا ہے جبکہ بسوں میں قرائے دس سے بیس روپے اضافی اصول کیا جا رہے ہیں چنگچی رکشہ ڈرائیور بھی پیچھے کیوں رہتے انہوں نے بھی مند مانا قرائے اصول کرنا شروع کر دیا چیرمین پی پی بی بلاول بھٹو سرداری کی وفاقی قابینہ کی جارب سے ادارہ شماریات کی مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار رپورٹ روگے جانے کے فیصلے کی مخالفت سامنے آگئی بلاول بھٹو سرداری کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے حوالے سے ادارہ شماریات کے ہفتہ وار آداد و شمار روکنا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہوگا آداد و شمار چھپانے سے ملک میں مہنگائی کم نہیں ہو جائے گی حکومت آداد و شمار چھپانے کے بجائے مافیا کو نوازنے اور اپنی کرپشن کو بند کرے انہوں نے کہا کہ آمرانہ ادوار میں بھی کبھی مہنگائی کے حوالے سے آداد و شمار کو عوام سے چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی چیرمین بلاول بھٹو سرداری نے یہ مطالبہ کیا کہ وفاقی قابینہ ادارہ شماریات کے مہنگائی کے حوالے سے ہفتہ وار آداد و شمار کو روکنے کے فیصلے کو واپس لے کراچی کے علاقے گجرنالہ پر گھرم اسماری کا صدمہ ایک اور خاتون کی جان لے گیا خاتون زکیہ بی بی گجرنالہ بلوک ایف نورت ناظموات کی رہائشی تھی گھرم اسمار ہونے کے صدمے سے دو چار مرہومہ کے شوہر شاہد کو بھی دل کا دورہ پڑ گیا دونوں میاں بی بی گجرنالے کی کنارے کئی روز سے کھلے آسمان کے نیچے رہنے پر مجبور تھے اور اب بات کریں گے کرونا وائرس کے حوالے سے ملک بھر میں کرونا وائرس سے چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید نو افراد انتقال کر گئے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری بیان کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک میں کرونا کی تشخیص کے لیے 38,524 ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 391 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ 1.01 فیصد ریکارڈ ہوئی ایک ہزار ایک سو اٹھاون مریضوں کی حالت تشویشناک ہے ناظم جوکیو قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ناظم جوکیو قتل کیس میں گرفتار دو ملزیمان نے مقتول کا موبائل فون کوئے میں پھیکنے کا اطراف کر لیا تفتیشی حکام کے مطابق ناظم جوکیو قتل کیس میں گرفتار دو ملزیمان نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے مقتول کا موبائل میمن گوٹ میں کئی سال سے خوشک پچاس سے ساٹھ فٹ گہرے کوئے میں پھیکا تھا تفتیشی حکام نے بتایا کہ ملیر کے میمن گوٹ میں واقعے اس خوشک کوئے میں لوگ کچھرہ ڈال کر جلاتے ہیں اور غیر معمولی تپشکی وجہ سے کوئے میں موبائل فون نہیں ڈھونڈا جا سکا ہے کیس کے تفتیشی حکام کا مزید کہنا تھا کہ لوگوں کو فلحال اس کوئے میں کچھرہ جلانے سے روک دیا گیا ہے تاکہ کونٹ ہنڈا ہونے کے بعد اس میں موبائل فون تلاش کیا جائے قومی کرکی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے حسن علی کے کیچ ڈروپ کو میچ کا ٹرننگ پوائنٹ قرار دے دیا دوبائی میں آسٹریلیا خلاف دوسرے سیمی فائنل میں پانچ وکٹو سے شکست کے بعد بابر آزم نے میچ پر تفسرہ کیا انہوں نے کہا کہ میگا ایونٹ کے کسی بھی میچ میں آپ ریلیکس نہیں ہو سکتے اچھی ٹیم کو اگر آپ چانس دیں گے تو میچ جیتنا مشکل ہو جاتا ہے بابر آزم نے مزید کہا کہ آسٹریلیا کے سیمی فائنل میچ کا ٹرننگ پوائنٹ حسن علی کا کیچ ڈروپ کرنا تھا ان کا کہنا تھا کہ جف طرح ٹیم نے ایونٹ کھیلا میں بطور کپتان مطمئن ہوں جو غلطیاں کی اس کو اگلے میچوں میں نہیں دہرائیں گے قومی کرکی ٹیم کے کپتان نے یہ بھی کہا کہ کراؤڈ نے پورے ٹورنمیٹ میں بہت سپورٹ کیا ان کا شکر گزار ہوں نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی مزید تعدادرین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے سینہ سے پڑھ نیوز